ایسا کہ امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں حاصر ہیں ایسے تو آپ کی بہت ساری دینی خدمات ہیں لیکن جو دو کتابے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقبول عام فروایا اور جن کا فیضان پوری دنیا میں جاری ہو ساری ہے ایک تو جامع ترمزی جو صحیح ستہ میں ایک متبر کتاب سمجھی جاتی ہے بخاری شریف صحیح مسلم کے بعد اور اب امام بخاری اور امام مسلم کے شاگرد بھی ہیں اور اس درہاں امام اپو دعوت کے بھی آپ شاگرد ہیں تو بعض علماء نے دکا کہ صحیحین سے بھی زیادہ مفید کتاب جامع ترمزی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری کتاب ہے وہ اتنی خوبصورت ہے اور وہ بھی انہی کا حیصہ ہے کہ جیسے آج کل تو ہمیں ساری چیزیں ایک جگہ میں مل جاتی ہیں کتاب میں مل جاتی ہیں بڑی آسانی ہیں اس وقت آپ نے اس دور میں اتنا سفر کر کے مختلف مشایخ کے پاس محدثین کے پاس جا کر جو ایک ایک موتی جو ہے وہ چن کر وہ اکٹھے پرو کر جو ہے ہمیں ایک خوبصورت جو ہے وہ ہار بنا کے دے دیا اور حضور علیہ السلام کی صورت مقدسہ جو ہے جو ظاہری شکل و صورت تھی اور پھر آپ کے اخلاق آپ کی آدات ان پر جو مشتمل کتاب ہے اس کو شمائلِ ترمزی کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے اصحاف اخلاق کے حوالے سے تو وہ کتاب بھی بہت خوبصورت ہے انشاءاللہ دو تین حدیثیں اس سے سنتے ہیں اور پھر ایک حدیث جامع ترمزی سے اور پھر انشاءاللہ حضور علیہ السلام یہاں سے دعا کر کے رخصت ہوتے ہیں ان سماک بن حربن رضی اللہ عنہ کالا سمیت جابر ابن سامرہ رضی اللہ عنہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیع الفمی اشکل العین منہ سلعقیب سماک بن حرب رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک اشادہ آنکھیں فراق اور سرخی مائل اور ایڑیاں مبارک دبلی پتلی تھی ان جابر ابن سامرہ رضی اللہ عنہ قال رائیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلتی ادھی یاکن وَعَلَيْهِ هُلَّةٌ حَمْرَا فَجَعَلْتُ أَنذُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ فَلَهُوَ إِنْدِ أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چودمی رات میں دھاری دار سرخ یمنی جوڑا پہنے ہوئے دیکھا میں کبھی آپ کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف تو آپ میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی اسحاق رضی اللہ عنہ قال سعال رجل البرا ابن آزب رضی اللہ عنہ اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مِن مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ حضرت ابو اسحاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے برا بن آزب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا انہوں نے کہا نہیں بلکہ چاند کی طرح تھا یعنی چہرہ مبارک لمبا نہیں تھا بلکہ قدرِ گول تھا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ تھے گویا چاندی ڈھالی گئی ہو اور آپ کے بال کسی قدر سیدھے گھنگریہ لے تھے انجابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عورد علی الانبیاء فَإِذَا مُوسَى مَلِيخًا مُقَسَّدًا اجابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے انبیاء اکرام دکھلائے گئے باقی نبی جو نے وہ دکھلائے گئے جب میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ درمیانہ قد قبیلہ شنو علیہ وسلم کی یعنی اس انداز کے تھے کہ ان کا قد بھی درمیانہ تھا تو موسیٰ علیہ السلام کا اور پھر ان کی سرکار نے صفات بیان کی اس کا مطلب ہے نبیوں کی صفات ان کی شکل و صورت کا بیان کرنا جو ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تو پھر امام الانبیاء کی صفات کو بیان کرنا یہ کتنا بڑا عمل ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت کو آپ نے بیان فرمایا آخری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم افلجت ثنیتی اذا تقلم رویک نوری یخرج من بین ثنایا حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سامنے کے دانت مبارک کشادہ تھے جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو ان سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بھی نور نکلتا تھا جو الفاظہ بولتے ان سے بھی نور نکلتا تھا تو اس پیکر میں کتنا نور ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور آپ کے اوصاف کو یاد رکھ کر انہیں آگے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے ترمزی صریف جامعہ ترمزی بلکل پہلا جو باب ہے اس کی پہلی حدیث انشاءاللہ وہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اپنا درست ختم کرتے ہیں حدثنا کتابت ابن سعید قال اخبرنا ابو اوانتا ان سماک ابن حرب قال و حدثنا وکی ان اسرائیل ان سماک ان مسعب ابن سعاد ان ابن امار ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقبل صلاة بغیر طہور و لا صدقتم من غلوب حدث ابو عیسیٰ ترمزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ حاد الحدیث اصخ شیئ شیئن فی حاد الباب و احسن و فی الباب ان ابی الملیح ان ابیہ و ابی غریرط و آنس و ابو الملیح بن عسامت اسمہ آمیر و یقال زید بن عسامت بن عمیر قزلیش حدث سیدن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بغیر طہارت کے نماز اور مال حرام سے صدقہ قبول نہیں ہوتا یہ پہلی حدیث ہے ترمزی شریف کی کہ اگر وضو نہیں ہے طہارت نہیں ہے تو نماز قبول نہیں ہوگی اور اگر مال حرام ہے تو صدقہ قبول نہیں ہوگا اس حدیث کی شرح میں حضرت علامہ یا مفتی شار ترمزی استاذی و استاذ العلماء زینتِ مسندِ افتا مفتی محمد حاشم خان دامت برکات ملکدسیہ جو تمزی شریف کی شرح لکھ رہے ہیں اس کے پانچ جلدیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں اور چھٹی پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ زوجلہ دس جلدوں میں یہ شرح مکمل ہوگی اور ہر جلد کے تقریباً گیارہ سو صفات ہیں تو وہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ابن منظور افریقی اور مرتضی حسینی زبیدی ابن الاثیر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ لفظ تہور تاکہ زمہ کے ساتھ ہو یعنی تہور تو اس کا مطلب ہے پاک ہونا اور تاکہ فتحہ کے ساتھ ہو تہور تو اس سے مراد وہ پانی ہے جس سے طہارت حاصل کی جائے جیسے ودو اور ودو یعنی یہ بھی دو لوگتے ہیں جب ودو کہا جائے تو الگ مانا ہوتا ہے جب ودو کہا جائے تو الگ مانا ہوتا ہے